گوڈ ماننگ دوستو نمشکر میں اشور سے پرارتنا کرتا ہوں کہ آج کا دن آپ سب کے لئے منگل کاری ہو آپ لوگ خوب ترقی کریں خوب راک کریں خوب آگے بڑھیں دوستو میں فیلال سیٹ پر جانے والا ہوں اپنی شوٹ کے لئے اس کے پہلے ہوتل روم میں بیٹھے بیٹھے میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے گیٹ ٹوگیدر ہو جاؤں آپ لوگوں سے کچھ بات کر لوں کیونکہ میرا پریم آپ سے ہے دوستو ایک خاص بات بھی مجھے تین لوگوں تک پہنچانی ہے وہ تین لوگ ہیں پہلے دو لوگ ہیں جو مگہیا جوان سے ہیں پہلا نام ہے گوٹم سنگھ دوسرا نام ہے سمر سنگھ اور تیسرا نام ہے سچ تک نیوز کے منیش کشیب کا تو گوٹم سنگھ سمر سنگھ اور منیش کشیب میرے بھائی جیسے ہیرو کے فینس ہوتے ہیں ایسے ہی بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو ہیرو نہیں ہیں پر ان کے بھی بہت سے فینس ہوتے ہیں جیسے کہ آپ تینوں آپ تینوں کے بھی بہت سے فینس ہیں میں نے خود آپ لوگوں کو لائک کیا ہے آپ کے پیج کو لائک کیا ہے میں آپ لوگوں کی چیزوں کو پسند بھی کرتا ہوں کافی لائک کرتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ آپ نے مجھے لائک کیا ہے اگر میں مجھے نہیں پتا بٹ میں نے آپ کو پسند کیا ہے بکاوز آپ کی بھاونا اچھی ہے آپ کی سونچ اچھی ہے آپ لوگ جو بھی کر رہے ہیں وہ مانو ہیت میں ہے سماج کے کلیان کے ہیت میں ہے دیش ہیت میں ہے چاہے وہ گاؤتم سنگھ ہو چاہے وہ سمر سنگھ ہو چاہے وہ منیش کشیف ہو بیچ میں میں آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں کبھی بھی سامنے آتا ہے تو ایسا کچھ ہے آپ لوگوں میں کی اس ویڈیو کو میں دیکھ لیتا ہوں پر اس بیچ میں نے ایک آدھا ویڈیوز دیکھے ہیں جس میں کافی مطلب مزہ نہیں آیا آپ تینوں آپ لوگ آپس میں سے لڑ رہے ہو آپ لوگ آپس میں لڑ رہے ہو پلیز ابھی اس وقت کوئی فون نہ کرے آپ لوگ آپس میں لڑ رہے ہو جو اچھی بات نہیں ہے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے بیکاوز ہم دونوں کے فین ہیں ہم دونوں کو پسند کرتے ہیں جب آپ کہیں گے وہ برا ہے وہ کہے گا آپ برے ہیں تو اب آپ سوچو کہ ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں کہ کون برا ہے کون اچھا ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ دونوں اچھے ہو ہم کو تو دونوں چاہیے نا تو ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گی کون اچھا ہے کون برا ہے اور ہاں گلتی کسی کی بھی ہو ماں باپ کی گلتی نہیں ہوتی تو میں ہمبل ریکویسٹ کروں گا آپ سب سے یہی تین جن نہیں جتنے بھی لوگ ہیں سب سے کہ کسی کی گلتی کی سزا ماں باپ کو نہ دیں ماں باپ کے لئے کوئی ابھدر ٹپڑی نہ کریں اس سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے ہماری چھوی دھومیل ہو جاتی ہے پھر اس کو پھر آپ آپ کو اپنا دل سے اتر جاتے ہیں آپ دل میں نہیں اترتے ہیں اور آپ دل میں بہت اترے ہوئے ہیں میں کبھی نہیں چاہوں گا آپ دل سے اتروں میں ریلی آپ کو بہت پیار کرتا ہوں آپ تینوں کو بہت پیار کرتا ہوں آپ لوگوں کے جو بھی آپ لوگ جو بھی ویڈیوز ڈالتے ہو نا وہ کئی نہ کئی دیش ہتنے ہوتا ہے سماج کے کلیانڈ کیلئے ہوتا ہے سماج کے کلیانڈ کیلئے ہوتا ہے تو کافی مزا آتا ہے اس کو سننے میں لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں میں خود آپ لوگوں کا فین ہوں تو پلیز اس فین اس فین کی اور سے ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ ہے کہ آگے سے آپ لوگ آپس میں نہ لڑے اور ایک دوسرے کے اوپر چھیٹا کسی نہ کریں اب ہدھر ٹپ پڑی نہ کریں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کو بیٹھ کر مل کر بات کر کے اس کو شوٹ آٹ کر لیں یہ بات میں سوشل میڈیا پیسلے کہہ رہا ہوں کیونکہ شاید جیسے آپ لوگوں کی باتوں سے بہت سے لوگوں کو سیکھ ملتا ہے سبق ملتا ہے سبب ملتا ہے سب کچھ ملتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کی اس لڑائی سے بھی لوگوں کو سبب ملے کہ آپس میں نہیں لڑنا چاہیے ایک تا میں بہت طاقت ہوتی ہے آپ دونوں کی محیم اچھی ہوتی ہے ٹھیک ہے مجھے زیادہ نہیں پتا ہو سکتا ہے کبھی کبھی کسی سے گلتی ہو جاتی چاہے آپ سے ہو جائے چاہے ان سے ہو جائے تو اتنا نہ ہو جائے کہ ایک دوسرے کے لئے گالی گلوش چال ہو جائے بس اتنا ہی مجھے کہنا ہے اور رہی بات آپ دونوں کی تو آپ دونوں کا میں بہت بڑا فین ہوں میں آپ دونوں کو بہت پسند کرتا ہوں آپ لوگ جو بھی محیم لے کر چلتے ہیں اس محیم میں میں خود آپ لوگوں کے ساتھ ہوں میں خود آپ میری اور سے تھم رہتا ہے ایسے کی all the best چاہے منیس کشیپ ہوں منیس کشیپ کبھی میں ویڈیو دیکھتا ہوں بیچارہ کئی بھی پہنچا رہتا ہے کہ یہ دیکھئے یہاں پر یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے وہی میں گاؤتم سنگھ مگایا جوان اور سمر سنگھ کا ویڈیو بھی دیکھتا ہوں تو وہ بندی بھی لگے رہتے ہیں تو آپ دونوں کو دھیر ساری ویشے سے ہیں پر ایک چیز اچھا لگے گا جب آپ دونوں مل کے رہیں گے اور کوئی ایک ویڈیو ایسا ہے کہ جب آپ تینوں ساتھ میں رہیں گے ٹھیک ہے اور اپنی ایک تا کا پریشے دیں گے وہ ویڈیو میں بہت زیادہ پسند کروں گا میں ہی نہیں سب پسند کریں گے ٹھیک ہے اور تینوں کو میری اور سے لگیو سو مچ بہت ساری محبت بہت سارا پیار آپ تینوں سمجھ دار ریکھتی ہو یار کیسے آپ آپس میں آپ تینوں لڑ سکتی ہو تو بالکل چھٹا کسی مت کریے جس مہیم میں ہو جو ٹارگٹ ہے اس ٹارگٹ میں لگے رہا جندہ آپ کے ساتھ ہے ہاں دوستوں میرے بہت سارے بھائیوں کو میں نے ان کے میسیجز نہیں پڑھے تو میں لائن سے سب کے میسیجز پڑھنے جا رہا ہوں پرامڑ پرنس جی کیسے ہیں آر پی جی کیسے ہیں سنگر سنگر عرون لال ہاں عرون سنگر عرون لال پنٹو سنگ جی میں اچھا ہوں آپ سب کیسے ہو جندہ دربار بہت جلدی آئے کی جندہ دربار کیا بات ہے ہائے رمیش کیسے ہو سورج چلگل پانڈے بنوچ بھائیہ آپ سب سے زیادہ راجہ بھائیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں ہاں تھانکیو کیونکہ میں دوست ہم دوستان کے دوستان ہاں ایک چیز اور میں بتاؤں گا ابھی اس بچے کے میسیج سے میسیج سے مجھے ایک بات یاد آگئی اور یہ بات میں کہنا چاہوں گا آپ تینوں سے واپس کہنا چاہوں گا گوٹم سنگھ سمبر سنگھ اور منیس کشب جی اور بھی بہت سارے لوگوں کے لئے میسیج ہے اتفاق سے ایک لائپ میں مجھ سے چھوٹی سی بھول ہو گئی تھی اس کو میں بھول اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر میری باتوں سے کسی کو بھی چھتی پہنستی ہے تو وہ میری بھول ہے مجھے میسنجر میں ایک بچے نے میسیج کیا کہ بھائیہ آپ بہت اچھے ہیں اور آپ بہت زیادہ اچھے ہیں لیکن آپ کے مک سے ایک بات اچھے نہیں لگے بھائیہ تو میں نے کہا کیا تو اس نے بتایا مجھے اور مجھے اگلانی فیل ہوئی مجھے گلٹ فیل ہوا کہ نہیں شاید نہیں میں یقیناً گلت ہوں میں اگر اس سماج کے لئے آدرش نہیں بن سکتا تو پھر میں کیا بنوں گا میرا نام آنے والی پیڑھی کے لئے گالی ثابت نہیں ہونا چاہیے اور یہ بات ہم سب کو سوچنی چاہیے اس کی وہ لائن کی بھائیہ آپ کے موہ سے یہ بات مجھے اچھی نہیں لگے ہم کو اچھا نہیں لگا وہ بات ہم کو سیدھے یہاں ٹچ کر گئی تو میں یہ آپ لوگوں سے بھی کہوں گا ہم کو بھی سوچنا ہے ہم کوئی بات ایسی نہ کہہ دے کہ کسی جو ہمارے آنے والا بھوش ہے اس کو کہیں اس کے دل دماغ میں وہ چھاپ بن جائے کوئی صحیح رستے پہ جانے والا ہو تو وہ بھی اس غلط ٹریک کو اپنا لے دیکھو کسی چیز کو صدارنے کے لئے ہنسہ کی ضرورت نہیں ہے آہ ہنسہ ٹھیک ہے اہینسہ پرمو دھرم میں فلال ہیدر آباد میں ہوں بابلو جی آپ لوگ کیسے ہو ابھی کچھ دیر میں چلا جاؤں گا سمجھو نا ابھی کتنا ٹائم ہو رہا ہے جانتہ دربار کا جبردست لوگ جی ابھی بس میں آدھا گھنٹے پہ چلا جاؤں گا جانتہ دربار جرور ہٹ ہوگی تینکی بابو تینکی سو مچ آپ لوگوں کا پری بہت کام ہے پلک پرساد ایڈ کرو اچھا تم کو ایڈ ہونا ہے رکو ایڈ کرتا ہوں اچھا اچھا ایڈ کریں ہم بہت سارے لوگ آگئے ہیں ایڈ کر لیں کیا چلی میں تھوڑا تھوڑا ایڈ کروں گا پر زیادہ دیر کسی سے بات نہیں کر پاؤں گا تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہے بھائیہ مجھے بھی ایڈ کیجئے ایو براج ایڈ کر رہا ہوں پر ایڈ نہیں ہو پا رہا ہے یہ آپ لوگ بتانے کیوں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہاں کوئی ایڈ ہو پا رہا ہے میں ایڈ کر رہا ہوں ایڈ ہی نہیں ہو پا رہا ہے یہ دیکھو پان چودری کو میں نے ایڈ کیا سارون ہائی بھائیہ ہائی آلوک پانڈے گوڈ مارنگ روشن موریا یہ دیکھو میں آئیڈ کر رہا ہوں کوئی آئیڈ نہیں ہو پا رہا ہے اس پر پتہ نہیں کیوں نہیں آئیڈ ہو پا رہا ہے مدن زیادہ ہو دیکھو میں نے مدن زیادہ ہو کیا I don't know پتہ نہیں کچھ ہو گیا شاید نہیں آئیڈ ہو پا رہا ہے کوئی نہیں گوڈ مارنگ بھائیہ آپ کا لوگ بہت اچھا ہے thank you so much یہ میری حیادر آباد والی تیلگو پیچھر کا لوگ ہے ہاں شرون کیسے ہو گوڈ بھائی thank you thank you so much گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ یہ آئیڈ کیوں نہیں ہو رہا ہے سنگر شب تیواری گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ مجھے کوئی بتائے گا کہ میں یہ آئیڈ کیوں نہیں کر پا رہا ہوں میکنہ نہیں ایڈ ہو پا رہا ہے میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے میں پوری کوشش کر رہا ہوں پر ایڈ نہیں ہو رہا میں پوری کوشش کر رہا ہوں بہت آگے ہائے سنتوش ہائے سرفراز رونک رونک نبین فلمی سرفراز شوم شکلہ خوش رو کلدیب دوبارہ سے لائیو آئے پھر سے ایڈ کریں دوبارہ سے لائیو آئے پھر سے ابھی کیا ایڈی نہیں ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہوا بھائی کچھ گڑوڑی آئے پتہ نہیں کیا ہورا ہے ایڈی نہیں ہو رہا ہے دیکھو نا سب دکھ رہے ہیں پر کوئی ایڈی نہیں ہو رہا ہے ایڈی پردیون راج ہائے گوڈ مارننگ کملیش پراجاپتی کوئی بات نہیں ہم لوگ کامنٹ میں بات کرتے رہیں گے میوزیکل پریزنٹ کے بارے میں سر میوزیکل پریزنٹ کے بارے میں کچھ بول دیجئے یہ ہی کہوں گا کہ کوئی بھی کام سچے من سے کرو لگن سے کرو آپ کامیاب ہوگے جائے شرام مونو بھائی جائے شرام جائے شرام پوان جی ہائے ہائے گوڈ ماننگ بھئیہ گوڈ ماننگ مونہ موالی گوڈ ماننگ مونہ موالی میں ایڈ کیوں نہیں کر پا رہا ہوں آپ لوگوں کو مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے رکیے میں پھر سے لائب آتا ہوں رکیے میں کو مجبوری ہو گئی ہے پھر سے لائب آنا پھر سے لائب آؤں آئے گرور مشرہ جی ایمیزنگ لوگ بھائیہ تھا ہیں کیوں تھے ہیں کیوں سو مچ رنجن کمار یادو شکر بھات شکر بھات گوڈ ماننگ گوڈ ماننگ میں رکو پھر سے لائب آتا ہوں کیونکہ میں ایڈ نہیں کر پا رہا ہوں مجھے اچھا نہیں لگ رہا پھر سے لائب آتا ہوں